میرے بھائیو ایمان کا تقاضہ ہے ان تقاضوں کو پورا کر کے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں اور ایمان یہ بنیاد ہے جو انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہے اور کفر یہ بنیاد ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچانے والی ہے ایمان کے راستے میں سب سے پہلی چیز جو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے وہ توحید ہے توحید کے بغیر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا اور جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے اللہ نے اسے شخص کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا گویا کہ موحید یہ جہنم میں نہیں جا سکتا جنت کے راستے میں پہلی چیز جو بنیاد ہے وہ توحید توحید کے بغیر ہم جنت نہیں حاصل کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر توحید نہیں ہے تو انسان کے سارے عمال برباد ہو جائیں گے آپ نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں زکاة دیں صدقہ خیرات کریں حج اور عمرہ کریں دوسروں کو فائدہ پہنچائیں آپ کے اخلاق کتنے اچھے اور نیک ہی کیوں نہ ہوں لیکن توحید اگر نہیں ہے تو وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا توحید یہ بنیادی شرط ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنے نبیوں کو بھیجا جتنے رسولوں جتنے پیغمبروں کو بھیجا ان تمام کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں لوگوں کو اللہ سے جوڑائیں اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہماری بھی دعوت کا نکتہ آغاز توحید ہونا چاہیے وہ تمام مجلسیں جس میں توحید کی بات نہ کی جائے وہ مجلسیں ناقص ہیں وہ مجلسیں ادھوری ہیں ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم توحید کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں اور اپنے متعلقین تک ہم توحید کی بات کو پہنچائیں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی جتنے رسول جتنے پیغمبر بھیجے ان تمام کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں ہم نے جتنے رسول جتنے نبی جتنے پیغمبر بھیجے ان تمام کا مقصد یہی تھا ایک اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ تاغوت کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دعائی دینا مسیبت اور پریشانی میں کسی کا نام لینا یہ تاغوت ہے چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو چاہے وہ شجر اور حجر کی شکل میں ہو یا وہ قبر کی شکل میں ہو اللہ سے کی جانے والی چیزیں اللہ سے کی جانے والی التجا اور دعائیں اگر کسی انسان یا پتھر یا شجر یا حجر کی طرف اس کو منصوب کر دیا جائے تو وہ تاغوت ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو بھیجا کہ لوگوں کو توحید کتابت نے اور تاغوت سے بچائیں تو یہ راستہ ہے جو ہم کو جنت تک پہنچانے والا ہے توحید ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو موحد بنائے اپنی زندگی کے اندر توحید کو نافذ کرنے کی توفیق نایت فرمائے اور اپنے متعلقین کے اور اپنے پہچان والوں تک توحید کا پیغام پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نایت فرمائے اسی طرح جنت تک جو لے جانے والا راستہ ہے وہ اتباع سنت ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کی پہروی کریں نماز پڑھنا کمال نہیں ہے نماز اس طریقے سے پڑھنا جیسا ہمارے نبی نے پڑھ کر بتایا ہے حج کرنا کمال نہیں ہے حج اسی طرح سے کرنا جیسا کی ہمارے نبی نے کر کے بتایا ہے ہمارے نبی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے ہمارے نبی نے جو کہا کر کے دکھایا آپ نے فرما سلو کما رأیتو مونیو سلی اسی طرح نماز پڑھو جیسا میں پڑھتا ہوں آپ نے پڑھ کے بتایا ایک ایک ربن بتایا ایک ایک طریقہ بتایا صحابہ اکرام سے کہا لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے درمیان نہ رہو آپ نے سب کچھ سکھا دیا آپ نے ساری باتیں بتا دی اب کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل انجام دیں کوئی عمل اگر اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے وہ کتنا بھی اچھا ہو وہ کتنا بھی نیک ہو وہ کتنا بھی خوشنما ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ باطل ہے اللہ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ نے فرمای یا ایہوالذین آمنوا عطیعوا اللہ و عطیعوا الرسول ولا تبتلوا عمالکم اے ایمان مالو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو ولا تبتلوا عمالکم اور اپنے عمال کو برباد نہ کرو معلوم یہ ہوا کہ وہ عمل جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے خلاف ہو وہ باطل ہے وہ کتنا بھی اچھا نظر آتا ہو کتنا بھی خوشنما ہو لیکن وہ عمل اللہ کی نگاہ میں باطل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اس لئے ہر اچھا اور نیک کام نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے نبی کی سنت کو اپنانا یہ ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے اور سنت کو اپنا کر کے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں جنت تک جا سکتے ہیں یہ سنت کا طریقہ یہ جنت کا طریقہ مسلک سنت پر آئے سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک اور سنت پر عمل کرنا یہ محبت رسول کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ من احب سنتی جس نے میری سنت سے محبت کیا فَقَدْ اَحَبَّنِي اس نے مجھ سے محبت کی وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَمَيَّ فِي لَنَّا اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ کہاں ہوگا جنت میں ہوگا تو جنت میں جانے کا راستہ سنت سے ہو کر گزرتا جب تک ہم سنت کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے ہم جنت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اسی طریقے سے جنت کی راستے میں ایک اور چیز ہے ہر چیز میں اخلاص ہونا چاہیے ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہو آپ بڑے سے بڑا کام کر لیں لیکن اگر اخلاص نہیں ہے اگر ریاکاری ہے تو جنت نہیں جاپ سکتے ہیں جنت سے محروم ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے ملاوٹ والی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّلِ اور ان کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّلِ اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو اخلاص چاہیے عمل کم ہو یا زیادہ قوالیٹی اصل ہے قوانٹیٹی نہیں اللہ تعالی قوالیٹی کو پسند کرتا ہے پیورٹی کو پسند کرتا ہے وہ کام جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک خجور ایک خجور اگر صدقے کا دیا ہے اسے اخلاص کے ساتھ دیا اللہ کی رضا کے لئے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس خجور کو پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے اس کے خلوص کی وجہ سے اس لئے میرے بھائیو عمل بے اخلاص پیدا کرو انسان کی عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے آپ بڑے سے بڑا کام کر لیں لیکن دکھاوا مقصود ہے ریاقاری ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اخلاص ہونا چاہیے للاحیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لئے کام کیا جائے اسی طریقے سے صداقت اور راستبازی صداقت اور راستبازی یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے دروگوئی چھوٹ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا یہ زبان انسان کیسا چلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول جہنم میں لوگ کس وجہ سے زیادہ جائیں گے آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ جہنم میں زیادہ تر جانے والوں کی تعداد کس کی وجہ سے یہ زبان کی وجہ سے ہوگی آج اس زبان کا کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے سچائی کے خوگر بنو سچائی کے انمردار بنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ترسٹھ سال تک زندہ رہے ترسٹھ سال تک زندہ رہے یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھنے والا اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے کہ آپ نے ترسٹھ سال کی زندگی میں کبھی ایک بھی جھوٹ نہیں مولے دشمنوں کو بھی چیلنج ہے وہ نبی کی صیرت پہیں کوئی ایک واقعہ لا کر کے بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو ایک واقعہ قیامت کی صبح تک یہ چیلنج باقی رہے گا کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی مزاق میں بھی جھوٹ بولا ہو یہ نبی کی شان ہے بلکہ آپ نے تو جھوٹوں سے دور رہنے کا حکم دیا اگر کوئی جھوٹ بولنا تو الیک بات ہے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں اس سے دوستی بھی نہیں کرنے چاہیے اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کس سے ڈرو اللہ سے سچے لوگوں کے ساتھ رہو جو جھوٹ بولتا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں اٹھیں گے بیٹھیں گے جو جھوٹ بولتا ہے ہم اس کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے یہی ایمان کا تقاضہ ہے یہی دین کی تعلیم ہے یہی نبی کا حکم ہے اور یہی اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچے لوگوں کے ساتھ رہو جھوٹوں سے اپنی رشتے ختم کر لو اگر جھوٹوں کے ساتھ رہو گے دنیا تمہیں بھی جھوٹا سمجھے گی آج صبح سے شام تک جھوٹ بول کر کے دروگوئی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگوں کو اپنی جال میں فسانے والے اپنے آپ کو دین کے علم بردار سمجھتے ہیں جھوٹا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی تعلیم دی ہے اور مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ سچائی کے خوکر بنو سچائی کے علم بردار بنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سچائی انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے راستبازی انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَحْدِ إِلَى الْجَنَّةِ اور بھلائی انسان کو کہاں لے جاتا ہے جنت کی طرف لے جاتا ہے سچائی کا راستہ جنت کا راستہ ہے سچ بولنے مالا جنت میں جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ اس لیے کہ جھوٹ یہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے آپ نے فرما اِيَّاكُمْ وَالْقَذِبِ اے میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ فَإِنَّ الْقَذِبَ يَحْدِ إِلَى الْفُجُورِ اس لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَحْدِ إِلَى الْنَرِ اور جھوٹ گناہ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہماری مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے صبح سے شام تک جھوٹ بولنا صبح سے شام تک جھوٹ بولنا کان کھول کر سن لو جھوٹ یہ جہنم کا راستہ ہے سچائی یہ جنت کا راستہ ہے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سچائی کے راستے کو اپنانا ہوگا اور اگر ہم نے سچائی کے راستے کو نہیں اپنایا ہم نے جھوٹ کو اپنا اپنا سب کچھ بنا لیا اور جھوٹ بول بول کر کے ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے گمراہ کرتے رہے تو یہ کان کھول کر سن نے ہماری نبی نے فرمایا گناہ انسان کو جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ یہ جہنم کا راستہ ہے میرے بھائیو جنت کے راستوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا احتمام کریں نماز نہیں پڑھنے والا جنت پہ نہیں جائے گا آج ہماری مسجد کتنی بڑی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کتنا دل خوش ہوتا ہے کتنا دل خوش ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے سامنے جھکنے والے اللہ سے مانگنے والے اللہ سے ڈرنے والے ہیں لیکن کیا جمعہ کے دن ہم دو رکعت نماز پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے میرے بھائیو میری بہنوں سنو غور کرو اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرو یہاں بھی بیٹھ کر غور کرو یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بھی تنہائی میں بھی بیٹھ کر غور کرو کیا ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے سے ہم کو جنت مل جائے گی غور کرو اگر نہیں تو پھر کیوں ایک بڑا طبقہ ہے جو صرف جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں آتا ہے ایک بڑا طبقہ ہے جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے میرے بھائیو جمعہ کی نماز پڑھنا صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینا یہ ہمارے لئے جنت پہ جانے کے لئے کافی نہیں ہے پنج وقتہ نمازوں کا احتمام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت پر پچاس وقت کی نماز فرض ہوئی اللہ نے احسان کیا پچاس وقت کے وجہے پانچ وقت کر دی اور یہ حکم دیا کہ اگر پانچ وقت کی کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کو پچاس وقت کا سواب دیں گے